اسلام نیکوڈی فرنس آورڈز فرنس ترکی نے کئی سال تک اپنے نیٹو اتحادیوں سے بلیسٹک میزائل حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اسے حسب معمول کوئی خاطر خواہ ریسپونس نہ میرا لہٰذا ترکی نے اپنی مدداب کے تحت خان بلیسٹک میزائل پر کام شروع کیا اس بلیسٹک میزائل سسٹم کو پہلی مرتبہ دو ہزار سترہ میں پبلی کیا گیا اس میزائل کی صلاحیت اس کے بقائدہ استعمال اور ڈیویلپمنٹ پر پاکستان کے دوست ملک کے تعاون کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ دیگر میڈ ان ترکی ویپنز کو بھی ڈسکس کر رہے گا سو ریٹس سٹارٹ خان میزائل ایک روایتی وار ہیٹ سے لحظ بلیسٹک میزائل ہے جس کو راکٹسان نے تیار کیا ہے اس میزائل کو پہلی مرتبہ عراق میں دہشتگردوں کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنانے کے لیے دو ہزار انیس میں استعمال کیا گیا وہ کہ خان میزائل ایک ترکی کا تیار کردہ بلیسٹک میزائل ہے لیکن اس کے کچھ کمپننٹس دوسرے ممالک سے حاصل کیے گئے اس سسٹم کے میزائل کو چین کی مدد سے تیار کیا گیا جبکہ ہائی موبیلیٹی ویکل بیلاروس سے حاصل کی گئی کچھ سوسس کا کہنا ہے کہ خان میزائل دراصل ترکی کا انڈر لیسنس پریڈیوس ایم ٹوینٹی چائنیز میزائل ہے خان میزائل کی ویکل لانچر پر دو کنٹینرز موجود ہیں جس میں شارٹ رین بریسٹک میزائل موجود ہوتے ہیں اس میزائل کو بورا بھی کہا جاتا ہے بورا میزائل کو راکٹسان نے تیار کیا ہے یہ میزائل کافی حد تک چائنیز بی پی ٹویل اے میزائل سے مواصلت رکھتا ہے ان میزائل کو ورٹیکلی لانچ کیا جاتا ہے اس کی رین دو سو اسی کلومیٹر ہے اور میزائل کی ٹوٹل لمبائی سات اشاریہ آٹھ میٹر جبکہ ڈائیو میٹر چھے سو دس میلی میٹر ہے میزائل کا وزن دو ہزار پانچ سو کلو گرام اور اس پر چار سو ستر کلو گرام کا روایتی وار ہیڈ استعمال کیا جاتا ہے یہ میزائل حدف کو دس سے تیس میٹر کی ایکوریسی پر نشانہ بنا سکتا ہے اس بلیسٹک میزائل سسٹم کی ہائی مومیڈی ویکل پانچ سو پچیس ہارس پار کے انجن سے پاورڈ ہے جبکہ اس ویکل کی ٹوٹل سپیڈ ستر کلومیٹر پر آر اور رینج ایک ہزار کلومیٹر ہے اس سسٹم کو آپریٹ کرنے کیلئے چار کلومیمبر کی ضرورت ہے بلیسٹک میزائل کو عام طور پر فوجیوں کے اجتماع بکتر بند گاڑیوں کے کولمز اور اہم آداف جیسا کہ ائر فیلڈز کمانڈ پوسٹ اور ائر ڈیفنس بیٹریز اور سپورٹ فسیلٹیز کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بعض کیسز میں بلیسٹک میزائل کو پرسیشن بومبنگز کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ آج کل روس اور یکرین جنگ میں بھی دیکھ اور سن رہے ہوں گے خان میزائل کو جی پی ایس اور انرشیل نیوگیشن سسٹم سے اکیب کیا گیا ہے جبکہ اس کو دورانے پرواز ری ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے اس کی بدولت یہ موونگ ٹارگٹس کو بھی آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے ترک حکام کے مطابق خان میزائل صلاحیت اور پرفارمنس کے اعتبار سے روسی اسکندر میزائل کے ہمپلہ ہے کارا اٹماکہ راکٹسان کا تیار کردہ سرفیس ٹو سرفیس کروز میزائل ہے یہ میزائل اس کمپنی کے اٹماکہ انٹی شپ کروز میزائل پر بیز جائے کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک جیمینگ ریزسٹنٹ لانگ رین کروز میزائل ہے جس کو ٹیکٹیکل ویکل سے لانچ اور سٹریٹیجک لینڈ ٹارگٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اس میزائل کے بارے میں راکٹسان کا کہنا ہے کہ یہ ہائی پریسیشن لو اپزرویبل اور آل ویدر آپریشن کیپیبلیٹی رکھتا ہے اس میزائل کا ٹوٹل وزن آٹھ سو نوے کلو گرام جبکہ چھ میٹر اس لمبے میزائل کے وار ہیڈ کا وزن دو سو پچاس کلو گرام ہے اس میں ایمیجنگ انفریڈ سیکر کا استعمال کیا گیا ہے کارا اٹماکہ میں جی پی ایس انرشیل نیویگیشن اور ٹیرین ریفرنس نیویگیشن گائیڈنس استعمال کی گئی ہے اس میزائل کی رین دو سو اسی کلو میٹر ہے اس میزائل سسٹم کی ٹیکٹیکل لانچ ویکل پر ایک وقت میں چار میزائل ریڈی ٹو لانچ موجود ہوتے ہیں ترکی کمپنی راکٹسان نہیں ٹینک کی مین گن کے لیے لیزر گائیڈڈ منیشن تنوک مطارف کروائے ہیں ایک سو بیس میلی میٹر کی ٹینک کیننڈ سے فائر ہونے والا یہ لیزر گائیڈڈ منیشن ٹینک اور آٹیلری گنز کے ریوائیتی منیشن کا انویٹیو متبادل ہے یہ ایک کاسٹ ایفیکٹیو اور ایکوریٹ سسٹم ہے جو ٹینک کو میدان جنگ میں بہترین فائر پار فراہم کرتا ہے دروک میزائل کو دراصل ترکی کی آنٹ فورسز کی لیزر گائیڈڈ انٹی ٹینک آٹیلری منیشن کی ضروریات کے تحت تیار کیا گیا ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ لو ویٹ اور سوف لانج انجن کی بدالت نہ صرف یوزر کی سیفٹی کو انشور کرتا ہے بلکہ اس کو دونوں لینڈ اور پورٹیبل پلیٹ فارم سے فائر کیا جا سکتا ہے اس میزائل میں آرمر پیرسنگ وار ہیڈ کا استعمال کیا گیا ہے اس کی زیادہ زیادہ رینج 6 کلومیٹر جبکہ تنوک کا وزن 11 کلو گرام ہے ترکی کمپنی راکٹسان نے لائٹ اٹیک ائر کرافٹس اور انمینڈ ایریل ویکلز کیلئے ایم ایم ٹی ایئر ٹو گراؤن پریسیشن گائیڈ منیشن تیار کیا ہے فکس ونگ سٹریکچر اور بہتر وار ہیڈ کی بدالت نہ صرف اس میزائل کی ڈرونز کے کنونشنل ایئر ٹو گراؤن منیشن سے رینج زیادہ ہے بلکہ یہ نسبتاً زیادہ پائدار آدھاف کو نشانہ بنانے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے ایم ایم ٹی کو ترکی اس وقت اپنے ایکنجی ڈرون پر استعمال کر رہا ہے جبکہ پاکستان ائر فورس کی اس ڈرون ایکوزیشن میں یہ میزائل بھی ویپن پیکج کا حصہ ہوگا اس کا ٹوٹل وزن نائنٹی فائیو کلو گرام اور رینگ تیس کلومیٹر سے زائد ہے ایم ایم ٹی دونوں ساکن اور موبائل ٹارگٹس کے خلاف کارامد ہیں راکٹسان نے نیول پلیٹ فارمز کے لیے ترک لیوی کی ریکوائرمنٹس اور ایکسپورٹ مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دو ٹائپ کے ٹارپیڈو تیار کر رکھے ہیں جس میں سے ایک لائٹ ویڈ ٹارپیڈو اورکہ کی اگر بات کریں تو اس کو شپس اور ہیلیکاپٹر سے لانچ کیا جا سکتا ہے اورکہ سو فیصد مقامی سطح پر تیار کیا جانے والا ٹارپیڈو ہے جس کو ہر طرح کی سبمرینز کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ہائی سپیڈ فولی اٹانومس ٹارپیڈو ہے جس کو ایکٹیو پیسیف سونار ہومنگ ہیڈ سے ایکیپ کیا گیا ہے اس کی رین پچیس کلومیٹر سے زائد اور سپیڈ فورٹی فائیو نوٹس یعنی ایٹی تھری کلومیٹر پر آر سے زائد بدائی گی ہے لائٹ ویڈ ہونے کی وجہ سے اس کو میری ٹائم پٹرول ایکرافٹ انمنٹ سرفیس ویسل سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ ترکی دو مختلف ٹائپ کی انمنٹ سرفیس ویسل پہلے ہی متعارف کروا چکا ہے اکیا ٹارپیڈو ہیوی ویڈ ٹارپیڈو ہے جس کو سبمرینز کے خلاف سبمرینز سے لانچ کیا جاتا ہے اکیا ہائی سپیڈ لانگ رین فولی اٹانومس ٹارپیڈو ہے جس کو ترک کمپنی راکٹسان نے سو فیصد مقامی سطح پر تیار کی ہے اس کی رینڈ پچاس کلومیٹر سے زائد اور سپیڈ فورٹی فائیو نوٹس یعنی ایٹی تھری کلومیٹر پر آر سے زائد ہے ترکی نے اس ٹارپیڈو کو حالیہ دنوں میں لائیو وار ہیڈ کے ساتھ کامیابی سے ٹیسٹ بھی کیا ہے اکیا اور اورکا ٹارپیڈو کو ترکی اپنی موجودہ اور فیوچر سبمرین فورس میں شامل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے ترکی نے امریکی ساختہ ہارپون انٹی شپ کروز میزائل کو ریپلیس کرنے کی غرصے اٹماک کا انٹی شپ کروز میزائل بھی متعرف کر رہے ہیں اس میزائل کو فریگٹس، کورویٹس اور اصال بورٹ سے لانچ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو گراؤنڈ بیس لانچر سے بھی انٹی شپ رور میں بوقت ضرورت استعمال میں لائے جا سکتا ہے یہ ایک ہائی پرسیشن لو ریڈار کراس سیکشن اور ریزسٹنٹو جیمر انٹی شپ کروز میزائل ہے اس کا وزن ساس سو پچاس کلو گرام اور رینج دو سو بیس کلومیٹر سے زائد ہے اس کا فیوچر میں تین سو کلومیٹر سے زائد رینج والا ورجن بھی متعرف کر آیا جائے گا فرنڈز آپ کو ان میڈ ان ترکی ویپنز میں سے کون سا ویپن اچھا لگا کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں ایک شوڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار